السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم عدائیلہ من یوم عدائیہم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقو اللہ اتقل اللہ فإن خیر زاد التقوی بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی الہی کے مطابق بسر کریں گزاریں اور اپنی شخصیتیں تقوی کی بنیاد پر تعمیر کریں بنائیں زندگی کے معاملات تقوی کے اصول کے مطابق استوار کریں اپنا گریلو ماحول الہی تقوی کے ساتھ مطابقت دیں اس کو اور مطابق کریں اپنا اجتماعی ماحول تحذیب اپنی تقوی کی تحذیب بنائیں اور اپنی سیاست اور حکومت تقوی الہی کے مطابق اختیار کریں اس صورت میں انسان کو امیدوار ہونا چاہیے اللہ کے وعدے کے مطابق کہ خدا وان تبارک واتہ اللہ نے متقین کو نجات کا وعدہ دیا ہے اور انسان متقی اس وقت بنتا ہے اور جماعت متقین اس وقت قائم ہوتی ہے جب تقوی اس زندگی کے تمام مراحل میں تمام سطوع میں اور زندگی کی ساری تہیں تقوی کی بنیاد پر قائم ہو جائیں قرآن کریم نے انسان کی ذات کے لئے بھی تقوی کو مقرر فرمایا ہے اور حیات کے دیگر شعبوں میں اور خصوصاً انسان کی اجتماعی حیات کو تقوی کی بنیاد پر قائم کیا ہے اور ہدایت کا نظام تقوی کی اساس پر ہے قرآن کریم میں اکثر موارد میں متقین کا لفظ استعمال ہوا ہے و متقی تنہا فرد واحد نہیں استعمال ہوا یا کم استعمال ہوا ہے اور متقین کی طرف زیادہ اشارہ ہے یعنی ایک فرد واحد ایک شہر کے اندر متقی نہیں چاہیے بلکہ پورا شہر متقی ہو ایک خاندان میں ایک متقی برکت کے لئے نہیں چاہیے بلکہ پورا نظام باتقوی ہو متقین چاہیے متقین یا سب یا اکثریت باتقوی ہو غلبہ اہل تقوی کا ہو پیچان لوگوں کی متقین کے عنوان سے ہو اس وقت معاشرہ متقی کہلاتا ہے جب اس کی اکثریت تقوی اختیار کرے اور سب کے سب یا اکثریت ان میں سے راہ تقوی تہہ کرے اور ان کی پہچان تقوی بنے انہیں متقین کے نام سے یاد کیا جائے اس وقت ہماری پہچان ہے لیکن تقوی نہیں ہے پہچان مسلمانوں کی پہچان تقوی نہیں ہے آپ کسی شہر میں بھی جائیں تو پوچھیں کون ہیں آپ کو بتائیں گے یہاں مختلف قومیں بتائیں گے قومیتیں بتائیں گے ان کے پیشے بتائیں گے ان کے اور علامات ذکر کریں گے آپ کے جو ان کی پہچان بن گئے ہیں لیکن یہ نہیں کہیں گے یہاں متقین رہتے ہیں مثلا یہ کہیں گے یہاں علماء ہیں یہاں طلباء ہیں یہاں سعداد ہیں یہاں فلاں قوم ہیں فلاں پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں اس رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں لیکن اپنی پہچان متقین کے طور پر نہیں بنائی کہ اگر آپ سوال کریں لوگوں سے کون سی آبادی ہے تو یہ کہا جائے کہ متقین کی آبادی ہے با تقویٰ لوگ رہتے ہیں چونکہ تقویٰ پہچان نہیں بنا باقی بہت ساری چیزیں پہچان بن گئی ہیں اکثر جو قومی ہیں جن کو قوم کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور قومیت جس بنیاد پر قائم ہیں یہ انسان کی شخصیت یا انسان کی حیات سے تعلق نہیں رکھتی ہیں چیزیں اکثر پیشیں ہیں پیشاور لوگ مثلا کسی نے اگر کھیتی باڑی کی تو کھیتی باڑی کرنا اس کی قوم بن گیا کسی نے اگر سبزیاں ہوگائیں سبزی ہوگانا اس کی قوم بن گیا کسی نے اگر چکی چلانا اس کی قوم بن گیا کسی نے اگر فصل ہوگائی وہ فصل ہوگانا اس کی قوم بن گیا کسی نے کٹائی کا کام کیا کٹائی کرنا اس کی قوم بن گیا کسی نے لباس بنایا لباس بنانا اس کی قوم بن گیا کسی نے جوتا بنایا جوتا بنانا اس کی قوم بن گیا پیشے تھے اور پیشہ ذات بن گیا پیشہ قومیت بن گیا یعنی پیچان بن گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس پیشے میں اتنے راسخ تھے نسل اندر نسل کہ یہ پیشہ ان کی پیچان بن گیا اور پیچان بننے کے بعد اسی پیشے سے یہ جاننے لوگ ان کو جاننے لگے تعارف کا ذریعہ بن گیا ان کا اکثر پیشے تھے یہ جتنی بھی قومیں ہیں یہ سارے پیشے تھے یعنی شغل کام اور اس کام میں اتنا لوگ غرق ہوئے اور مصروف رہے کہ ان کی یہ پیچان بن گیا چونکہ جب بھی لوگوں نے ان کو دیکھا تو یہی کام کرتے ہوئے انہیں دیکھا مثلا جن کو کہا جاتا ہے تیلی تیل نکالتے تھے یہ لوگ دانے اگاتے تھے مختلف فصلے اگاتے تھے اور تیل نکالنے کے لیے ان کے پاس تیل نکالنے کے چکی تھی یا کوئی طریقہ تھا انہیں آ کر سونپ دیتے اور یہ چونکہ اس صبح و شام اس میں مصروف رہتے جب دیکھو تیل نکالنے میں مصروف ہیں تو انہیں تیلی کہنے لگے یعنی تیل نکالنا ان کی پیچان بن گیا اسی طرح جو کپڑا بناتے تھے جب دیکھو کپڑا بنا رہے ہیں دن کو کپڑا بنا رہے ہیں رات کو کپڑا بنا رہے ہیں عورتیں ان کی کپڑا بنا رہے ہیں مرد ان کے کپڑا بنا رہے ہیں کپڑا بنانا ان کا پیشہ ذات بن گیا یعنی پیچان بن گئی ان کی اور دیرے دیرے یہ ذاتیں اب وہ لوگ جو نہیں کرتے ان کی نسلوں میں سے ان کی بھی پیچان یہی ہے بہت سارے ایسے ذاتیں ہیں جو کھیتی باڑی کی وجہ سے ذات کہل بھائی نسل اندر نسل کھیتی باڑی کرتے رہے آج چھوڑ دیا یہ پیشہ ان کے بچے پڑھ لکھ کے دیگر ملازمتوں میں جا رہے ہیں لیکن پیچان وہی ہے جو ان کے آباں نے اختیار کیا تھا متقی بھی اسی طرح سے بنتا ہے انسان جب تقوی انسان کی پیچان بن جائے متقی اسے کہتے ہیں تقوی جس کی پیچان ہو جب دیکھو تقوی کے اصول پر پابند اور کاربند ہے اس کو کسی حالت میں آپ نہیں پائیں گے کہ وہ تقوی سے دور نظر آئے آپ کو جب آپ اس کو ہر حال میں تقوی پر کاربند پائیں گے تو اسے متقی کہا جائے گا جو متصف ہے وصف تقوی سے ہر حال میں گھر میں ہے تو تقوی کے ساتھ بازار میں ہے تقوی کے ساتھ دوستوں میں ہے با تقوی ہے اگر محبت کر رہا ہے کسی سے با تقوی ہے نفرت کر رہا ہے اس میں بھی تقوی ہے کسی حال میں تقوی کو ترک نہیں ہونے دیتا نہیں ترک نہیں کرتا تقوی طرز زندگی ہے الہی اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے جو انداز مقرر کیا ہے جو طرز مقرر فرمائی ہے اسے تقوی کہتے ہیں اگر یہ طرز زندگی تمام آمال کے اوپر آ جائے اور تاری ہو جائے جاری ہو جائے انسان متقی کہلاتا ہے ہم نے خود سے دین میں بہت چھوٹ لے لی ہے اور چھوٹ لے کے کم از کم حد تک آ کر اسے اپنے آپ کو کہتے ہیں یہی تقوی ہے اتنی چھوٹ لے لی ہے مثلا باز کہ سال بھر میں اپنے وضائف فرائض ترک رکھتے ہیں سال بھر میں وہ عمر بھر میں سال میں ایک موقع پر آ کر رسومات بجا لائے اور ان رسومات سے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تقوی کی بہت عالی منزل پر ہیں یہ چھوٹ ہم نے خود بنا لی ہے اپنے لیے کہ ہمارے لیے گنجائش ہے یہ ہمارے لیے دین کے اندر اتنی گنجائش ہے جو خود ہم نے نکال لی ہے دین نہیں گئی نہ دین دیتا ہے گنجائش صرف ایک عنوان دین مومن کے لیے پسند کرتا ہے اور وہ ہے متقی و اس میں چھوٹ نہیں دیتا کہ آپ متقی کے علاوہ شمار ہوں متقی کے علاوہ اگر ہیں خدا نہ خواستہ تو اس کا عنوان ہے فاسق غیر متقی یعنی فاسق فاجر منافق کافر مشرق ماسیتکار یہ اناوین ہیں جو متقی کے مقابلے میں ہیں اور کوئی بھی مومن کے ساتھ نہیں جچتا فاسق فاجر مشرق کافر مجرم یہ اناوین ہیں بات تقویٰ لوگوں کے مقابلے میں دوسروں میں جو تقویٰ نہیں رکھتے اور انہیں قرآن نے بتا دیا ہے وعدہ ہے ان کے ساتھ اللہ کا کہ اگر اس حالت میں مر جائیں دنیا سے چلے جائیں فاسق و فاجر و فسق و فجور کی حالت میں اگر دنیا سے اٹھ جائیں یہ جہنمی ہیں ان کا ٹھکانا ہلاکت ہے دنیا و آخرت میں نجات فقط ایک ایک انوان کے ساتھ ہے کہ بے حیثیت متقی محشر میں داخل ہوں متقی بھی اس وقت کہلائیں گے جب تقویٰ آپ کی پیچان بن جائے تقویٰ آپ کی شناخت بن جائے جس طرح قومیت پیشے کو شناخت بنا لیا اپنی پیچان بنا لیا اسی طرح خطبہ سنونا نماز رکت کے نماز کی طرح واجب ہے وہ آخری دونوں کو الگ کریں بچوں کو جو آخر میں بیٹھے ہوئے الگ کریں خطبہ سنونا ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز کی رکت میں ہیں اس میں خلل نہ آئے ورنہ بعض علمان فقہ نے نماز کی صحت میں اشکال کیا ہے کہ نماز باطل ہے اس کی جو خطبہ توجہ سے نہیں سنتا اس کی نماز بھی جمعہ نہیں یہ قبول یہ احکام معلوم ہونے چاہیئے با تقوی انسان جب بنتا ہے متقی جب اس کی پیچان بنتی ہے تقوی متقی کہلاتا ہے اور محشر میں بے حیثیت متقی وارد ہونا داخل ہونا نجات کا ذریعہ فیک عنوان کے تحت بے حیثیت متقی آئے ہوا اگر کسی اور عنوان سے آئے ہیں اور ساتھ لیٹر لے کر آئے ہیں سفارشیں لے کر آئے ہیں چٹھیاں لے کر آئے ہیں اور بہت کچھ احتمام کر کے آئے ہیں وہ سارے قرآن فرماتا ہے کہ کچھ بھی قبول نہیں ہے معاوزہ دے کہ وہاں ان سے وصول کیا جائے گا لا یقبل قبول نہیں کیا جائے گا جیسے ہم ہی آ جاتے ہیں پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں معاوزے سے کام نہیں چلے گا رشوت کا میدان نہیں ہے سفارش نہیں ہوگی پارٹی سسٹم نہیں ہے یعنی دنیا میں نجات کے جتنی بھی طریقے ہیں قانونی وغیر قانونی یہ سب وہاں نہیں ہوں گے مادوم ہیں کیونکہ وہاں دنیا نہیں ہے آخرت ہے اور آخرت کے قوانین ہیں آخرت کے اصول ہیں آخرت کا نظام ہے کسی سے کوئی ادل شفاعت حتی اجزائے نفس بن نفس یعنی نفس نہیں ہے کہ میری جگہ کوئی اور جا کے سزا بھگت لے قرآن نے فرمائے کہ یہ بھی نہیں ہوگا کوئی چیز مجزی نہیں ہے مجزی یعنی کسی کے جگہ دوسرا جا کے کہے یہ میں قبول کر لیتا ہوں یہ تاوان یہ سزا میں قبول کر لیتا ہوں نہیں ہوگا کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا اور نہ اٹھا سکتا ہے آخرت کے قوانین ہیں اللہ اور دو ٹوک جن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے پس قرآن کریم میں خدا ون تبارک وطال اللہ نے سراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اگر بے حیثیت متقی داخل ہوں گے بہشت میں محشر میں تو بہشت کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی تمہاری اگر بے حیثیت متقی نہیں آئے پیچان تمہاری کچھ اور ہے جس سرا یہاں دنیا میں ہماری ایک پیچان ہے کون آرہا ہے ایم این آرہا ہے ایم پی اے آرہا ہے فلان آرہا ہے اس حیثیت سے اگر محشر میں گئے جنت کی طرف رخ نہیں ہوگا بہش نہیں ہے مقام تمہارا کسی اور عنوان دوسری طرف رہنمائی کر دیں گے جس کا نام دوزخ و جہنم ہے سورہ مبارکہ شعرہ میں خدا وان تبارک پہ اللہ نے متقین کی اس خصوصیت کو ذکر فرمایا ہے کہ محشر میں لوگ جس عنوان کے ساتھ محشور ہوں گے اسی کے مطابق ان کی رہنمائی کی جائے گی کہاں بہجا جائے گا انہیں یہ تعلق رکھتا ہے کہ بن کے گیا گئے ہیں کس حیثیت سے محشر میں داخل ہو رہے ہیں سورہ مبارکہ شعرہ میں یہ آیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے قرآن نے نقل کیا ہے یہ مطلب کہ حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح سے اظہار بندگی کیا ہے اصل مطلب جو آپ کی خدمت میں آرز کرنے وہ آیہ نوے میں ہے جنت ازلیفات قریب ہے فقط متقین کے ازلیفات الجنت للمتقین ابھی عرض کروں گا معنی ازلیفات کا وزلفا کا یہ مطلب شروع ہوتا ہے آیات ستر سے وطلو علیہم نبع ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ تلاوت کریں خبر ماجرہ ابراہیم کا علیہم ان مومنوں پر اپنے پیروکاروں پر ابراہیم کا ماجرہ تلاوت کریں سنائیں قرآن کریم میں بہت سری آیات ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں نبی قل کہہ دیجئے آپ اس کا ہم بہت سادہ معنی لیتے ہیں کہہ دیجئے کہہ دیں آپ جبکہ قل ان مواقع پر ہے جہاں پر اللہ کا حکم رسول اللہ کو آپ فرما دیں جس معلوم ہونا چاہیے لازم ہے یوں تو نہیں کہ رسول اللہ پر کہنا واجب ہو اور ہم پر سننا واجب نہ ہو رسول اللہ ماجرہ ابراہیم ہمیں سنائے لیکن ہمیں حکم ہو کہ آپ کے لئے سننا لازم نہیں ہے یا ماننا لازم نہیں ہے یا اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے پھر تو رسول اللہ کو جو فرمان ہے آپ کہہ دیں آپ سنا دیں آپ اعلان کر دیں یہ عبس ہو جائے گا لغب ہو جائے گا بے فائدہ ہو جائے گا اگر ہم پر ماننا لازم نہ ہو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ماجرہ سنایا جب ابراہیم نے اپنے اب آذر اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا عبادت کر رہے ہو کس کی عبادت کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو تم لو وہ بے دین لوگ نہیں تھے دیندار تھے ان دینداروں کو دینی کام کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کا فرمان آیا کہ اے ابراہیم آپ ان کو روکیں آپ کی موجودگی میں یہ دین ہے یہ بتوں کی پر پرستش کر رہے ہیں مات عبادت ایک دینی کام ہے لیکن وہ غلط عبادت کر رہے کو اپنی قوم کو کہا مات عبادت کر رہے خب یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں ہم یہاں پر متقف ہیں اعتقاف بیٹھے ہوئے ہیں بتوں کے پاس بتوں کے مجاور بن گئے ہیں ہم بندگی میں مصروف ہیں قَالَ حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْتَادُعُونَ عزت ابراہیم نے ان سے کہا کہ کبھی سنا ہے انہوں نے جو کچھ آپ کہتے ہو کتنی سادہ سی بات ہیں دہاتی کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر فرض کریں جیسے ہیں گائے پراست لوگ ان کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گائے نے آپ کی بات سنی ہو بہنس نے آپ کی بات سنی ہو جانور نے آپ کی بات سنی ہو سنی کبھی اس نے کوئی اکس عمل دکھایا ہے کتنی سادہ سی بات ہے جس چیز کی عبادت کر رہے ہو وہ کچھ سنتا ہے آپ سے یہ کوئی فائدہ دیتے ہیں تمہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تمہیں کہ نہ سنتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جواب یہ ہے ہم نے اپنے آبا کو اسی دین پر بابند دیکھا ہے وہ یہی کرتے آئیت یہ آبائی دین ہے ہمارا آبا نے یہ پرستش ہمیں بتائی ہے اور ہم ان آبا کی تقلید میں ابنا بھی انہی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں کبھی غور بھی کیا ہے جو کچھ کر رہے ہو آبا سے جو چیزیں تمہیں ملی ہیں باپ دادا سے بڑوں سے اس میں کبھی دقت کی ہے کبھی غور کیا ہے تعمل کیا ہے کبھی رائے اپنی دھوڑائی ہے اپنے دیکھا ہے کبھی جو کچھ کر رہے ہو کتنا بہودہ کام کر رہے ہوں تم اور تمہارے پرانے آبا قدیم و اقدم آبا کیا کر رہے ہو کبھی اس میں غور فکر کیا ہے تم نے ہر چیز جو آبا سے آئی ہے اسے غور کریں دکت کریں کہ آیا وہ اللہ کا دین ہے یا آبا کا اپنا بنایا ہوا دین ہے آبا سے منتقل ہر چیز ہمارے پاس مقدس نہیں ہونی جائیے اللہ سے جو آئے مقدس ہے نہ آبا سے سخت ہے تمام قوموں کے لئے اور مسلمانوں کے اندر بھی آج آبائی اسلام زیادہ رائج ہے آبائی اسلام نام اسلام ہے لیکن اس اسلام کا تعلق نہ اللہ سے ہے نہ رسول اللہ سے ہے نہ آئمہ اطہار سے آبا سے ہے ہر علاقے کے آبا نے بیٹھ کر اس دین کو بنایا ہے گھڑا ہے اور اس گھڑی چیز کو منتقل کیا ہے اپنے ابنا کے پاس انہوں نے وراست سمجھ کر اسے جاری رکھا ہوا ہے اور ایک نقطہ اس کا چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے آبائی دین کا ایک نقطہ مثلا آپ اکثر خاندانوں میں یہ دیکھیں گے کہ شادی برادری میں کرنی ہے یہ حکم یہ واجب کس نے نازل کیا ہے شادی اپنی برادری میں کرنی ہے ہمارے خاندان میں بزرگوں نے یہ کہا کہ شادیاں برادری میں کرنی ہے اللہ کے دین میں کیا ہے شادی مومن سے کرنی ہے اب کس کے بابان ہیں مسلمان اللہ کے دین کے یا آبا کے دین کے آبا کے دین کے بابان ہیں شادی اپنی برادری میں کرنی قرآن فرماتا ہے کہ شادی مومن کے ساتھ کرو باسیرت و با کردار و با تقوی کے ساتھ تقوی میں جار ہے جو سب سے زیادہ با تقوی ہے وہ مکرم ہے اللہ کے ہاں لیکن آبا کے ہاں با تقوی دیکھو برادری کا ہے یا نہیں ہے اگر برادری کا ہے تو ٹھیک کاربند ہے مسلمان و حتی بندگی میں عبادتوں کے اندر کاربند ہیں بتوں کی پوجا کرنا اپنی دست ساز چیزوں کی عبادت کرنا جانوروں کی عبادت کرنا جانوروں کو مقدس سمجھنا یہ آبائی دین ہے فَإِنَّهُم حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کبھی غور کیا ہے تم نے اور تمہارے آبا نے کیا کر رہے ہو فَإِنَّهُم توجہ فرمائیں نبی کا اعلان آبائی دین کے متعلق آبا اور آبائی دین پر چلنے والوں کے بارے میں انبیاء کا اعلان اللہ نے رسول اللہ پر یہ آیات نازل کی اور کہا یہ ہے ماجرہ ابراہیم کا وہ بھی نبی اور آپ بھی نبی ہیں آپ اپنی قوم کو یہ پڑھ کے سنا دیں تاکہ انہیں بھی پتا چال جائے کہ دین کیا ہے اللہ کے دین کا مییار کیا ہے نبی کا اعلان ہے اس دینداری کے مقابلے میں جو خود آبا نے بنائی ہے اور ابنا نے تقلید میں وصول کی ہے اور اس پر پابان پرستی غیر اللہ پرستی اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کو اختیار کر کے اپنی اولادوں میں منتقل کیا ہے فَإِنَّهُم یہ سارے عدو لی یہ میرے دشمن ہیں سارے إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِين صرف خدا میرا معبود ہے یہ سب میرے دشمن ہیں الَّذِي خَلَقَنِ وہ کون ہے الَّذِي خَلَقَنِ جس نے مجھے خَلق کیا ہے وہ میرا رب ہے فَهُوَ يَحْدِينِ وہ جس نے مجھے ہدایت دی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْئِمُنِ وَيَسْقِينِ اور وہ جو مجھے اطعام کرتا ہے اور مجھے سراب کرتا ہے کھانا دیتا ہے اور پانی دیتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَحْشْفِينِ اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے وہ میرا رب ہے وہ رب العالمین ہے جو خالق ہے جو ہدایت دیتا ہے جو اطعام کرتا ہے جو سقایت کرتا دوحینی وہ رب جو مجھے احیاء کرتا ہے وَإِمَاتَ کرتا ہے حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے وَالَّذِي أَطْمَأُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِعَاتِ يَوْمَ الدِّين اور وہ رب جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ يوم الدِّين قیامت میری خدم معاف کر دے بسالحین اے پروردگارہ مجھے حکم عطا فرما حکومت عطا فرما فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ محشور فرما وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرین یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ مجھے لسانِ صدق سچی زبان عطا فرما آخرین کے لئے آنے والوں اور آنے والوں میں وَجْعَلْنِي مِن وَرَسَتِ جَنَّتِ النَّئِيم اور مجھے جنت النَّئِيم کے وَارِسُوں میں سے قرار دے وَغْفِرْ لِي عَبِي اور یہ جو اب ہے آزر جس میں باس ہے کہ علماء امامیہ کے نزدیک یہ اب ہے لیکن والد نہیں ہے اس سے حضرت ابراہیم متولد نہیں ہوئے اب آم ہے والد سے والد کو بھی کہتے ہیں دادا کو بھی کہتے ہیں چچا کو بھی کہتے ہیں اور بھی قرآن کریم نے استعمال کیا ہے اب کا لفظ عربی میں بھی عام استعمال ہوتا ہے اب والد 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 سب سب کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن والد صرف اسی کے لئے ہوتا ہے جس سے انسان متولد ہوتا ہے اور یہ جو اب ہے آزر انہو کانا من الظالین اسے معاف کر دے یہ گمراہ ہے اور گمراہوں کا امام ہے بت بناتا ہے بت پرستی کی ترویج کرتا ہے بت خانے کا متولی ہے بتوں کا محافظ ہے خدمت گزار ہے گمراہ ہے یہ دالین میں سے ہے وہ مزلین میں سے ہے اسے معاف کر معاف کا مطلب یعنی اسے اس گمراہی سے باہر نکال اسے بھی ہدایت دے اسے بھی روشنی دے کہ یہ گمراہی چھوڑ دے وَلَا تُخْضِنِ یوم یُبْعَسُون اے پروردگار اے میرے رب مجھے یوم الدین قیامت میں حزین پریشان حال نہ رکھنا یوم لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون اور انسان اپنی ساری زندگی ان دو کے لئے صرف کرتا ہے مال کے لئے اور مال اولاد کے لئے دونوں ہی ناکارامد ہیں ضرورت کے وقت دونوں کام نہیں آئیں گے نہ مال کام آئے گا وَنَا بیٹے کام آئیں گے يَوْمُ لَا يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون اس دن کیا چیز نجات کا ذریعہ بنیں گے آسودہ کون ہوگا محشر کے وقت محشر کے روز اِلَّا مَنْ عَاطَ اللَّهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صرف وہی امیدوار رہے جو قلبِ سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا قلبِ سلیم سالم دل قلبِ سلیم علماء نے اس عنوان پہ بہت اچھی خوبصورت کتابیں تحریریں لکھی ہیں قابلِ استفادہ ہیں بعض بزرگان نے اسی عنوان سے لکھی ہیں قلبِ سلیم ہی نام ہے کتابوں کا اِلَّا مَنْ آتَ اللَّهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صرف قلبِ سلیم دیکھا جائے گا دل دیکھا جائے گا تمہارا اور سالم دل دیکھا جائے گا اگر سالم دل لے کر وہاں گئے پھر تو امید رکھیں اگر دل سالم نہیں ہے اور سب کچھ لے کے گئے مال بھی لے کے گئے بنون بھی لے کے گئے اولاد بھی لے کے گئے پراپرٹی بھی لے کے گئے القبات بھی لے کے گئے علوم بھی لے کے گئے سب کچھ لے کے گئے و دل سالم نہیں ہے اس صورت میں ہلاکت ہے جہنم ہے جنت قریب کر دی گئی ہے متقین کے باتقویٰ کے گمراہوں کے لئے یہ جہنم کھول دی گئی ہے روزِ معشر جہنم کھلی ہوئی ہے در کھلے ہیں اس کے اور وہ غاوین کے لئے اہلِ تقویٰ کے لئے اہلِ تقویٰ کے لئے جنت ہے اور اہلِ تقویٰ کے لئے غین کے ساتھ اہلِ تقویٰ کے لئے جہنم ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ بَا تقویٰ کے لئے جنت قریب ہے وَبُرِزَتِ الْجَهِيمُ لِلْغَاوِينَ اور بَا تَغْوَا غَاوِيَ لوگوں کے لئے جہنم کھول دی گئی ہے جیسا پہلے بھی ایک باس میں اشارہ کیا تھا کہ تقویٰ کے مقابلے میں تغویٰ ہے اِغْوَا شُدَا تَغْوَا تُوِغِينَ وَو یہ تغویٰ تغیان سے ہے خدا کی حدود سے انسان باہر قدم رکھے تغویٰ ہے ان حدود کے اندر رہے تقویٰ ہے بس ایک بونڈری کا فاصلہ ہے باریک سرحد ہے تقویٰ اور تغویٰ کے درمیان ایک قدم ادھر رکھا تغویٰ ہے تاغود ہے اور ایک قدم ادھر رکھا تقویٰ ہے عبد ہے وَبَندَئِ خُدَا ہے باریک سرحد ہے تقویٰ اور تغویٰ کے اندر کیونکہ ہم کرتے ہو اس میں حد خدا پہلے پہچان لو حکم خدا دیکھ لو بھلے مال تو ملتا ہے کسرت سے ملتا ہے لیکن حد خدا توڑنا پڑتی ہے حد خدا توڑ دو کسیر مال ملے گا حد خدا کی پابندی کرو تھوڑا مال ملے گا اب یہیں پر امتحان ہوتا ہے انسان کا تقویٰ اور تغویٰ کا جنت غاوین کے لیے ہے اغوان شدہ بہکے ہوئے گمراہ لوگوں کے لیے جہنم کھول دی گئی ہے وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم کہا تھے جہنم میں کیسے آگئے وہاں تو بڑا انتظام کیا اللہ نے جس شہر کے اندر اللہ نے بہت انتظام کیا ہوا ہو اور اس شہر کے لوگ گمراہ ہوں تو ان سے یہی کہا جائے گا بھئے تم کہا تھے وہاں تو اچھا خاصا انتظام تھا وہاں تو انبیاء آئے وہاں آسمانی کتابیں آئیں وہاں امام آئے وہاں ہدایت کرنے والے آئے عمر بالمعروف کرنے والے آئے تم کہا تھے کہاں سے آئے ہو کہاں تھے تم کہاں عبادت کرتے تھے کیا ان میں سے کوئی آئے گا آج مدد کو تمہاری نصرت کرے گا کوئی ناصر آئے گا یا اس میں سے کسی سے آپ نصرت طلب کر سکتے ہو مانگ سکتے ہو مدد سب کو مو کے بل پھینکا جائے گا جہنم کے اندر اور جتنے بھی جنودِ ابلیس ہیں سپاہِ ابلیس ساری مو کے بل جہنم میں دکیل دی جائے گی پھینک دی جائے گی خباب توجہ فرمائیں کہ اگر تقویٰ کو انسان اپنی شخصیت کا حصہ نہ بنائے پیچان نہ بنوائے اور متقی نہ کہلوائے اس کے لئے سخت ہے چونکہ اُزَلِ فَتِلْ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِين جنت متقیوں کے قریب ہے جنت کا رخ متقین کے لئے ہے وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِين اور جہنم کھول دی گئی ہے گمراہوں کے لئے جو باتقوی نہیں ہے وہ غاوی ہے وہ باتقوی ہے اس کے لئے جہنم ہے پس ایک ذریعہ ہے نجات کا کہ متقی بن کر باتقوی بن کر محشر میں پہنچے ہم باتقوی بن کر عنوانِ متقی اپنی اوپر اس وقت آ سکتا ہے جب پوری زندگی تقوی کے مطابق بسر ہو قلبِ سلیم کے ساتھ اگر جائیں تو باتقوی ہیں کیونکہ سارا مسئلہ ہی اسی قلب و دل کا ہے قلب سینے میں موجود پمپ اسے ہم اپنی بولچال میں اردو میں اور فارسی و دیگر زبانوں میں اسے دل کہتے ہیں اسے اعزازی دل ہے چونکہ بہتی ایک مرکزی عزو ہے جسم کا جسم کی حیات کا دار و مدار اس کے اوپر ہے خون پہنچاتا ہے پورے بدن کے اندر خون بنتا ہے اور اس میں منتقل ہوتا ہے اس کا کام سپلائی پورے بدن کے اندر ہے اس وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے کہ یہ اگر بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اس مرکزی کردار کی وجہ سے اس کو دل کہا جاتا ہے اور اس کا کام فقط خون لینا اور خون بدن میں پہنچانا ہے خون کا پمپ ہے یہ یہ وہ دل نہیں ہے جو قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے یا قلب سلیم سے مراد یہ دل نہیں ہے جس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو کوئی دل کی بیماری نہ ہو بلکل فریش دل لے کے اگر خدا کے پاس یہ پمپ چلا جائے یہ پمپ تو نہیں دیکھا جائے گا چیک نہیں کیا جائے گا اصل دل قلب انسان کی روح کا مرکز ہے نفس نفس انسان روح انسان صاحب قلب ہے یا اسی نفس کو روح کا ایک نام قلب بھی ہے قلب اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بیتاب ہے ناعرام ہے روح انسان ناعرام ہے بیتاب ہے اس کو قلب کہنے کی وجہ یہ ہے یہ پمپ کو بھی اسی وجہ سے قلب کہتے ہیں کہ ٹکتا نہیں ہے سارے آزا پرسکون ہو جاتے ہیں اگر حرکت میں بھی ہوں تو بعض وقت ہاتھ پاؤں ہر جیز انسان کی پرسکون ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتا اس کا سکون موت ہے اس لیے ایک حالت میں نہیں ہوتا ہمیشہ حالت بدلتا رہتا ہے کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے قبض و بست اس کے اندر انقباز و انبسات دائمی ہے تاکہ پمپنگ کرے پمپنگ کامی یہی ہے کہ یہ جمع ہوتا ہے تو خون سارا باہر چلا جاتا ہے پھر یہ کھلتا ہے جب خون سارا رگوں سے اس کے اندر آ جاتا ہے اس کا کام یہی ہے دیم کرنا آدلانا طور پر خون کو پریشر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی رگوں کے ذریعے دور ترین بدن کے حصے تک پہنچانا خلیات تک پہنچانا اس کا کام ہے اس وجہ سے تقلب ہے تقلب بیتابی پریشانی بیچینی کو کہتے ہیں ایک حالت میں نہ رہے انسان حالتیں بدلتا رہے بیچینی کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے کسی مشکل کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں تقلب کر رہا ہے یعنی بیچین ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے قد نارا تقلب وجہ کا رسول ہم نے آپ کے چہرے کا تغیر دیکھ لیا ہے قبلہ کی تبدیلی کے وقت کہ ہم نے آپ کے چہرے کا تقلب بدلتی ہوئی حالت دیکھ لی ہے آپ کا چہرہ متغیر ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے دیکھ لیا ہے اور اس تقلب کی وجہ سے اب ہم قبلہ بدل رہے ہیں آپ کا آپ بھی اپنا رخ بدل دیں اور آپ کے ساتھی بھی اپنا رخ بدل دیں مسجد الحرام کی طرف تقلب وہاں پر استعمال ہوا رسول اللہ کے وجہ کی طرف نسبت دی گئی ہے تقلب الوج ان چہرے کا بدلنا جو چیز ایک حالت پر نہ ہو حالت بدلے کبھی کس حالت پر کبھی کس حالت پر اس کو تقلب اسی سے انقلاب بھی بنا ہے انقلاب تبدیلی کا نام ہے ایک خراب حالت سے حالت بدل کر ایک متناسب اور اچھی حالت میں تبدیل ہو جائے یہ انقلاب ہے قلب روح کا نام ہے اس وجہ سے نام ہے کہ روح بیتاب ہے بیچین ہے روح کو سکون نہیں ہے کیوں نہیں ہے چونکہ اپنے وطن میں نہیں ہے اپنے مقام پر نہیں ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا جس جگہ اسے متصل ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہے اس لیے بیتاب ہے اس وجہ سے اس کو روح کو قلب بھی کہتے ہیں اس بیچینی کا قصہ سب سے خوبصورت ویسے تو بہت سری جگہ اوپر ہے لیکن سب سے خوبصورت ملہ رومی نے بیان کیا ہے مسنوی کا آغاز اسی دل کی حالت سے ہوتا ہے انسان کی روح کی جو تقلب ہے یا تغیر ہے بیچینی ہیں اس سے مسنوی کا آغاز کرتے ہیں بشنوز نئی چن حکایت مکنت از جدائیہاں شکایت مکنت نئی بانسری جو نئی زار کو کاٹ کے نئی کاٹ کے نئی زار سے اور اس کے ٹکڑے سے سراخ کر کے اس کے اندر بجائی جاتی ہے اور اس میں موں میں پھونک موسے پھونک مارتے ہیں اس کے اندر تو سریلی آوازیں نکلتی ہیں وہ ملہ رومی ورماتے ہیں کہ یہ جو نئی ہے بانسری اور اس سے سوزناک آوازیں نکلتی ہیں اس کو بشنو غور کر یہ کیا کہہ رہی ہے یہ بانسری تجھے اگر تو غور کر تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں کی نہیں ہوں اس موں کے لئے نہیں تھی یہ میرا وطن نہیں ہے جہاں تو نے مجھے رکھا ہوا ہے میں ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی میں کہاں ہونی چاہیے تھی میں نئے ظہار میں میرا وطن وہ ہے جہاں پر مجھے اگنا تھا جہاں مجھے پلنا تھا بڑھنا تھا وہ وہ میرا وطن تھا نیستان سے نیزار سے مجھے کٹا گیا اور کٹ کے یہاں بازاروں میں مجھے بیچا گیا اور پھر لوگوں نے خریدا اور اب اس سے سریلی آوازیں نکال رہے ہیں در حقیقت یہ اس کا رونا ہے یہ اس کے گریہ ہے یہ اس کی آہو بھکا ہے چونکہ اسے کٹ لیا گیا ہے میری آواز سے ہر اس سوزناک آواز کو سن کر ہر ایک رویا ہے یہ در اکی تشبیح ہے شاعرانہ اس نئی سے مراد انسان کی روح ہے بانسری روح ہے انسان کی اور رو رہی ہے بشنوز نئی ذرا دل کی آواز سن اپنی روح کی آواز سن اس میں بھی گریہ ہے رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے حکایت کر رہی ہے جدائی کی جدائی کیس کی کہ میں میرا دیار کچھ اور ہے اور میں ہوں کسی اور جگہ پر سادہ سا مفہوم ہے یہ مطلب قرآن نے ذکر فرمایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے تھے وہیں جا رہے ہیں اور اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ دلوں کو اتمینان ذکر خدا سے ملتا ہے جب وہاں دل پہنچتے ہیں تو انہیں جب تک دل انسان کی روح اس مقام تک نہ پہنچ جائے مقام لقاء اللہ قرآن کریم نے جس کو لقاء اللہ کہا ہے جب تک لقاء خدا نہ ہو جائے ملاقات خدا نہ ہو جائے وسال خدا نہ ہو جائے یہ نامتمین ہی رہے گا اس لئے دل ہے یہ قلب ہے یہ قلب یعنی بے چین پے تاب اس وجہ سے اس روح کو قلب کہا گیا ہے انسان کا اصل دل روح انسان ہے اس کی وجہ بتائیے کہ کیوں روح کو قلب کیوں کہا گیا ہے اس بے چین کی وجہ سے تقلب کی وجہ سے دائما اضطراب ہے اس کے اندر مزدر ہے اما یجیب المزدر اذا دعا ہو و یکشف السو مزدر جب پکارتا ہے اپنے رب کو کون سنتا ہے سوائے اس پروردگار کے کوئی بھی نہیں سنتا جو مزدر ہے مزدرب ہے اس وجہ سے یہ دل ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ دل یہ روح جو بیتاب ہے اس لقاء کے لئے اس کی آفات ہیں بہت ساری دل کی بیمار ہو جاتا ہے ان کے دلوں میں مردہ اور خدا اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے ان کے دلوں میں رین آجاتی ہے میل آجاتی ہے ان کے دلوں کے اندر کھوٹ آجاتی ہے ملاوٹ آجاتی ہے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کے دل بند ہو جاتے ہیں پتھر بن جاتے ہیں یہ قرآن نے آفات ذکر کی ہیں دل کے لئے کتاب آداب فہم قرآن میں غالبا وہاں پر دل کی یہ حالات ذکر کی ہیں کہ غالبا کوئی ساٹھ یا ستر کے قریب قرآن نے دل کی حالات ذکر کی ہیں انسان کے دل کے کہ یہ انسان کے دل کی کیفیتیں ہیں کبھی بیمار ہے کبھی اس پہ طالع ہے کبھی دل اس کا پتھر ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اتنے سخت کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے اگر دل ان تمام آفات سے پاک ہو بیماریوں سے پاک ہو اس کے اندر لاب نہ ہو شرک نہ ہو کفر نہ ہو فاک نہ ہو فسک نہ ہو فجور نہ ہو اس کو کہتے ہیں قلب سلیم سالم دل کوئی آفت نہیں اس کے اندر سالم بالکل سالم دل اگر یہ دل لے کر خدا کے پاس گئے پھر آپ کے لئے ہے مقام بہشت اور آپ کو کہیں گے متقی باتقوی وہ ہے جس کا قلب سلیم ہے دل جس کا سالم ہے آفات سے اور بیماریوں سے شرک و علودگی سے جس کا دل صاف ہے گناہ سے اور معصیت وں سے اور شہوتوں کی حب سے زینا لنہ سے حب شہوات من النساء وال بنین وال قناتیر المقنترہ انسان کا دل آلودہ ہے کس سے شہوتوں سے آلودہ ہے مال حب دنیا سے آلودہ ہے اور یہ آلودہ دل لے جنت کی تیاری کر جا رہے ہیں قلب سلیم سالم دل وہاں فقط دل دیکھا جائے گا قلب دیکھا جائے گا اور اس کو پاک کریں اگر ہے بیمار ہے کہ ہم سب کا دل بیمار ہے اس کو علاج بھی رکھا ہوا ہے پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے سلیم بنا سکتے ہیں اگر قلب سلیم ہے تو متقی ہیں وَعُزْلِفَتِ الجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی ہے متقین کے بہت قریب ہے جنت اور باتقوی جنت کے قریب ہے وَبُرِزَتِ الجَهِيم لِلْغَوِينَ اور جہنم گمراہوں کے لئے کھول دی گئی ہے وہاں نہیں کہا گیا کہ قریب کر دی گئی ہے جہنم گمراہوں کے لئے کھول دی گئی ہے اور جنت باتقوی لوگوں کے لئے قریب کر دی گئی ہے باتقوی کون ہے مَنْ آتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم جو سالم دل دے کر خدا کے پاس جائیں گے خب یہ سب کے لئے دل سالم دل کا راستہ کھلا ہے بنا سکتے ہیں سالم لیکن یہ جوانان و نو جوانان یہ عزیزان زیادہ توجہ کریں ہم جیسوں کو بھی زیادہ محنت کرنی ہے ان کو زیادہ توجہ کرنی ہے ہمارے لئے توجہ کافی نہیں ہے توجہ سے آگے بڑھوں کے لئے توجہ سے آگے بھی بہت کوش ہمیں کرنا ہے توبہ کرنی ہے دل کو پاک کرنا ہے اور ان علودگیوں سے پاک کرنا دشوار ہے بہت جان بلب ہو جاتا ہے انسان دل پاک کرتے ہوئے یہ ساری علودگیاں نکال کے پھینکے باہر اور دل سلیم ہو جائے دل پاک ہو جائے اب بازوں کا دل ہے وہ منڈی کیسی کیفیت ہے اس کے اندر غلے کی محبت ہے غلہ جہاں ہو تو منڈی ہوتی ہے وہ تو دل نہیں ہے بعضوں کا دل نہیں استبل ہے چونکہ جانوروں کی محبت ہے ان کے دلوں کے اندر دیکھیں کس کس نے دل کو علودہ کیا ہوئے کسی دل کے اندر ہیوان کی محبت جس دل کے اندر مال کی محبت ہو وہ تو دل نہیں کہلاتا جس دل کے اندر زمین کی محبت ہو پرپرٹی کی محبت ہو تو دل نہیں ہے پرپرٹی سینٹر تو دل نہیں ہے دل جس کے اندر اللہ کی محبت ہے دل حرم خدا ہے خب یہ ساری محبتیں نکالنا مشکل آسان ہے دل سے کسی شئی کی محبت نکالنا مشکل ہے چونکہ ساتھ جان بھی جاتی ہے ساتھ جان جاتی ہے انسان کی جن کی جان بن چکی ہے پیسہ مال شہوات جان جاتی ہے ان کو محنت زیادہ کرنی ہے بڑھوں کو ہمجیس کو لیکن یہ عزیزان جوانان نوجوانان طلاب یہ توجہ کریں آپ کے لئے بہت آسان قلب سلیم رکھنا چونکہ سالم ہے صرف اس کو علودگی سے بچاؤ ہمیں علودگیاں یہ ڈھیر گندگی کے دل سے باہر نکالنے ہیں آپ کے دلوں میں ابھی بنا ہی نہیں ہیں ڈھیر اس لئے موازب رہو خیال رکھو اس کا نگہبانی دو اس دل کی کہ یہ چیزیں نہ آئیں جن سے پاک ہے پاک ہی رکھو اور آپ تقوی کے بہت نزدیک ہو جنت متقیوں کے نزدیک ہے اور آپ تقوی کے بہت نزدیک ہو ازلفت جنت للمتقین زلفہ قرب کو کہتے ہیں ازلفت قرابت کو کہتے ہیں قرب کو کہتے ہیں جنت قریب ہے بہت متقیوں کے اور آپ تقوی کے قریب ہیں بس اس کا مطلب ہے جنت کے بہت قریب ہیں دوسروں کے لئے سخت ہے جہاد کیونکہ انہیں اپنا قلب پہلے سلیم بنانا پڑے گا سالم کرنا پڑے گا اور تمام علودگیاں اس میں سے نکال نہیں پڑیں گی جو سخت ہیں بہت ایک علودگی نکالتے ہوئے انسان کو بہت دشواری پیش آتی ہے اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے ہم نے خود بھرا ہے اسے نکالنا وقت لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ توفیق توبہ و انعبہ عطا فرمائے اور خدا انشاءاللہ سب کو قلب سلیم بننی کی کوشش میں کامیاب و کامران فرمائے انشاءاللہ اور خدا سب کو مقام تقوی انعیت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطینك الکوثر فصل لربك وانحر انا شانیك هوا الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ وآلہ آلاللہ لا سیما على امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والسلام وفاطمت الزہرہ سیدہ نسائل عالمین والحسن والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبت الرحم وعلي ابن الحسین علیہ السلام و محمد ابن علی اللہ اللہ سیدہ محمد اللہ وآلی محمد وجعفر ابن محمد اللہ سیدہ اللہ محمد محمد وموسیٰ بن جعفر اللہ سیدہ محمد وآلی وآلی ابن موسیٰ اللہ سیدہ محمد وآلی محمد ومحمد ابن علی اللہ سیدہ محمد وآلی محمد وآلی والحسن ابن علی اللہ سیدہ محمد وآلی محمد والحجت ابن الحسن القائم المہدی اللہ سیدہ محمد وآلی حجج اللہ اللہ عباده وآمناؤه فی بلاده وَلَّقْنُ عَلَى عَعْدَائِهِمْ اجمعین مِنَ الْآنَ الْا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ عباد اللہ سیدہ وَنَفْسِ بِتَقْوَ اللَّهِ اِتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اَتَّقْوَى بندگانِ خُدَا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں تقوی کی عقید کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں کہ خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے عنوانی متقی اپنے لیے بنائیں پہچان متقی وہ ہوتا ہے تقوی جس کی پہچان بن جائے دنیا کے اندر اسے متقی کہتے ہیں اور یہی خدا کے نزدیک مکرم ہے اور تقوی کے مقابلے میں فسق ہے فجور ہے مجرمیت ہے کفر ہے شرک ہے تقوی کے بغیر کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو جو خدا راضی ہو اس کے اوپر فقط عنوان تقوی پر اللہ راضی ہے متقی پر تقوی میں اور تقوی کے متبادل کسی چیز کی طرف نہ سوچیں کہ نہیں ہے اللہ نے دو راستے نہیں بنائی ہوئے ایک تقوی اور ایک تقوی کے بجائے کوئی اور راستہ اللہ نے بنایا ہوا ہو ایک معین راستہ ہے نجات کا وہ تقوی ہے پس تقوی ہی کے پر کوش آ رہیں تقوی پر کاربان رہیں تقوی کے حصول کے لیے حمد کریں کوشش کریں کہ خدا نے متقیوں کے لیے سب کچھ مقرر فرمایا ہے بے تقوی انسان دنیا کو بھی ہلاک کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہیں اور آج ہم بے تقویت کی وجہ سے مشہدہ کرتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ کیا ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ جتنی ذلت و رسوائی آج ان کے دامنگیر ہے یہ سب تقویت ترک کرنے کی وجہ سے ہے اور بے تقوی حکمرانوں کی وجہ سے ہے بے تقوی حاکموں کی وجہ سے ہے بے تقوی حکام کی وجہ سے ہے اور باقی بھی اس جرم میں شریک ہیں بے تقوی حاکم پر راضی رہنا جرم ہے اس کے ساتھ شریک ہونا ہے سید الشہدہ علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا اور لوگوں کو یہ بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے رسول اللہ کا فرمانے کہ جو شخص بھی بے تقوی حکمران دیکھے فاسق و فاجر و ظالم سلطان جائر حکومت جور دیکھے اور اس کو تبدیل نہ کرے فلم یغیر علی اس کو تبدیل نہ کرے تغیر نہ اس میں لائے تو پھر اللہ کے لئے یہ حق ہے کہ خدا اس ساکت و تماشائی کو بھی اسی سلطان جائر کے ساتھ محشور فرمائے اَنْ يُدْخِلَهُ فَحَقٌ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخِلَا اسی ظالم و جور جابر کے ساتھ اسے بھی خدا اسی جہنم میں ڈال دیں یہ حق ہے خدا کا اس لئے سید الشہدہ نے بے تقوی حکمران کے خلاف قیام کیا حکومت کے خلاف قیام کیا اور اس قیام کے لئے آخری حد تک سید الشہدہ نے اقدام کیا شہادت تک یہ بتانے کے لئے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس میں آخری حد تک جایا جا سکتا ہے اور سید الشہدہ گئے اس آخری حد تک کہ جرم اتنا بڑا ہے بے تقوی حکومتیں بے تقوی حکام تباہی کا باعث ہے جس طرح پورے عالم اسلام میں جہان اسلام میں آپ مشہدہ کر رہے ہیں کہ بے تقوی نے کیا اہدم مچایا ہوا ہے اس وقت جو صورتحال یمن میں ہے قتل عام ہو رہا ہے بچوں کا بے گناہوں کا عورتوں کا پورا ملک ویران کر دیا اور ساری دنیا تماشا آئی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے اس جرم میں شریک ہیں سارے خاموش اور سارے تماشائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرائم باقی ممالک کے اندر وہ کو پذیر ہو رہے ہیں خصوصا بہرین کے اندر اسی محرم میں اور محرم سے پہلے بہرین حکومت نے جو تشدد کیا ہے اور شدد زیادہ ان کے روئیوں میں آئی ہے اور ظلم وہاں کے عوام پر اور مسلمین پر صرف اس جرم میں کہ وہ شیعہ ہیں علماء کو پابندے سلاسل کیا ہوا ہے اور دنیا کے جو حالات ہیں اس وقت ان کے پردے میں باہرین میں ہر روز سے زیادہ ظلم ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح فلسطین کے اندر یہ ناسور جو مسلمانوں کے اندر قائم ہوا ہے اور نصف صدی سے زیادہ ہو گیا ہے اور آج بے تقوی مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے یہ ناسور ظلم ڈا رہا ہے خصوصاً مسجد الاقصہ کی بے حرمتی جو ہر روز ہو رہی ہے اور پہلے مسجد الاقصہ کو انہوں نے کہا کہ یہاں یہودی بھی آئیں گے یہیسائی بھی آئیں گے سب کی مسجد ہے مشترکہ پھر احتجاج پہ انہوں نے اس کو فرمان کو واپس لیا اور مسلمانوں ہی کیلئے ابھی ہے لیکن ہمیشہ محصد الاقصہ میں ظلم ہے لیکن ان ایام میں شدت کے ساتھ ہے خصوصاً جو مغربی کنارہ ہے فلسطین کا اردن کے ساتھ اس میں جو انتفاضہ شروع ہوا ہے انتفاضہ اس سے وم اس کے اندر ظلم و بربریت جاری ہے لیکن میڈیا شیطانی میڈیا یہ خبریں نہیں پہنچاتا یہ آگاہی نہیں دے رہا لوگوں کو اور دوسرے کاموں میں الجایا ہوا ہے جس طرح پاکستانی ابھی الیکشن میں مست ہیں اور انہیں خبر نہیں ہیں خود ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس مستی نے ان کو بے خبر کر دیا ہے پوری دنیا سے اور کم ہو بیش باقی دنیا کے اندر بھی صورتحال اس کے مشابہ ہے بھائی کے وہاں الیکشن نہیں ہیں لیکن بے خبر اتنے ہی ہیں شیطانی میڈیا چینلز ٹی وی دوسرے ذریعے لوگوں کو ایک خاص جہد سے باتیں بتاتے ہیں اور بڑے بڑے مجرموں کی باتیں نہیں بتاتے جیسے آل سعود کے جرائم جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اس وقت اگر موجودہ اس چاری سال میں دیکھیں سب سے بڑا مجرم کون ہیں تو آل سعود ہیں سات ہزار سے زیادہ منا میں بیت اللہ کے ظاہرین کو بہت فجی طریقے سے شہید کیا اور ایک بڑی تعداد خود مسجد الحرام کے اندر کرین کے اس جرم میں جو انہوں نے انجام دیا اور امدی تھا وہ خود انہوں نے مان لیا کہ امدی تھا یہ جانبوج کے کیا گیا ہے اس میں اتنے شہید ہوئے ظاہرین پھر شہدتوں کے بعد جو ان کے ساتھ بے حرمتی اور حد تاکی کی گئی جس طرح ان کو دفن کیا گیا ایسے نعوذ باللہ حیوانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہوتا جو انہوں نے ظاہرین کے ساتھ کیا ہے یمن میں اس سے زیادہ ظلم یمن کے اندر کر رہے ہیں سوریہ کے اندر ظلم کر رہے ہیں ڈھا رہے ہیں ہر فتنے کے اندر اس منحوس خاندان کا ہاتھ ہے اور سب باقی دنیا ساری تماشا دیکھ رہی ہے ان کا ابھی تازہ ترین صورت حل سوریہ میں اجلاس ہو رہا ہے ویانہ کے اندر انہی دنوں میں آج سے یہ سائرن یا کل سے ہے شروع ہو چکا ہے اس کے اندر سوریہ کے مسئلے کا رائے حل نکالنے کے لئے مل بیٹھے ہیں تین ملک پہلے مل بیٹھے ہیں پھر بعد میں ایران کو بھی ساتھ شامل کیا ہے اور در حقیقت سوریہ میں اس وقت شدت آئی ہے دونوں طرف سے کہ سوریہ میں جو تبدیلی آئی ہے روس کے داخل ہونے سے اس سے زیادہ یہ لگا ہے ان کو کہ اب مشکل ہے ان کا نقشہ عملی ہو تکمیل ہو دائش کو بنانے سے تکفیری لشکر بنانے سے جو کچھ وہ چاہتے تھے ایک تکفیرستان ایک تکفیری مملکت جو عراق اور شام سے ملا کے بنائی جائے اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے علاقے اس کے اندر زم کیے جائیں وہ نقشہ بھی ان کو ناکام لگ رہا ہے اسی مذاکرات کے اندر امریکی وزیر خارجہ جانکری نے یہ بیان دیا ہے یہ اس کا کل کا رسمی بیان ہے جو نیوز ایجنسیز نے دیا ہے کہ ہم بیانہ میں بیٹھ کر اس وقت رائحل نکالیں کس کا رائحل یہ اس کے این جملے ہیں اسی کے کہ ہم اس جہنم سے سوریہ کی جہنم سے نکلنے کا رائحل نکالیں یہ جانکری کا جملہ ہے کہ سوریہ کی جہنم سے نکلنے کا رائحل نکالیں یعنی آپ انہیں ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہم بنانے چلے تھے دوسروں کے لئے جہنم اب وہ ہمارے لئے جہنم بن گیا ہے یہ جہنم ہی بنانے نکلے تھے جہنم ساز ہیں جو سرہ ار ملک کو ار سرزمین کو اس کے رہنے والوں کے لئے وہ بالخصوص مسلمانوں کے لئے اور مشرق وستہ کو جہنم بنانا چاہ رہے تھے لیکن اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ تو خود ہمارے لئے جہنم ہے اور اب بیٹھ کر یہ ممالک اس جہنم سے نکلنے کے لئے رائحل نکالے خب رائحل نکال رہے ہیں اور نکتہ امدہ رائحل تو نکالیں گے ظاہر ہے اب جو جہنم دوسروں کے لئے بنائی تھی اس میں خود غرق ہو رہے ہیں خود دوب گئے ہیں اس سے نکلنے کے لئے اب ہاتھ پوں مار رہے ہیں چونکہ خود ان کے لئے جہنم ہے اس وقت یہ اور یہ بات اگر یہ سیاسی فیصلہ نہیں کرتے ان مذاکرات کے اندر اور رائحل نہیں نکالتے تو پھر ان کے جہنمی جسم ہی اس سے باید نکلیں گے جو صورتحال اس وقت سوریہ کی بن چکی ہے اور جہاں تک سلسلہ پہنچ گیا ہے اب انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ یہ جہنم ہے اور ہمیں اس جہنم سے نکلنا ہے ہر قیمت کے اوپر خود بھی نکلنا ہے اور جو ان کے پالتو تھے انہیں بھی بچانا ہے یعنی یہاں نابود نہیں ہونے دینا چاہ رہے دائش کو چونکہ اس جہنم میں انہیں ختم ہونا ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ختم نہ ہو بلکہ سیاسی رائحل نکال کر یہ لشکر جو بہت دنیا کا مہنگترین تاریخ بشریت کا مہنگترین لشکر ہے اس کو بچانا جا رہے ہیں اب بچا کے اس کو دو ٹھکانے ہیں اس کے پہلے ترکیہ ہے اور پھر پاکستان ان دو میں ان کو منتقل کریں جس طرح پاکستان میں جرنیل صاحب نے پہلے سے ایک ماہ پہلے سے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ دائش آ جائے اسلام آباد والے جب چاہتے ہیں پاکستان میں دائش آ جائے تو پھر سنجیدہ بات ہے اس کا مطلب ہے کچھ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور انہیں اپنی نجات اسی میں نظر آ رہی ہے کہ اب ہمیں دائش بچا سکتی ہے یہ خونخار آدمخار ٹولہ ہمیں بچا سکتا ہے اور یہ مل کے اس کے اس کے لیے میدان ہموار کریں گے سیاسی لوگ تاکہ دائش آ کر اور فوج اور دوسرے ادارے اس میں مصروف رہیں دائش سے نبٹیں اور یہ لوگ محفوظ ہو جائیں خب یہ چونکہ سرکاری طور پر اعلان ہوا ہوا نقطہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے صرف حساسیت نہیں ہے پاکستان میں نہ اس بیان کے اوپر حساسیت ہے نہ میڈیا نہیں دکھائی نہ عوام نہیں دکھائی نہ کسی اور نہیں اور یہ ایک بہت سنجیدہ موضوع ہے کہ اس جہنم سے یہ نکلیں گے تو کہا جائیں گے یہ یہ مغربی ممالک میں تو نہیں جائیں گے مغربی ممالک نے یہ لشکر بنایا ہے تاکہ یہ رہے مشرق وستہ کے لئے تکفیری لشکر بنایا ہے کہ جس نے سب سے پہلے شیعہ کو ختم کرنا ہے حدف اس کا یہ تھا اسرائیل کو تحفظ دینا ہے اور مغربی ممالک کے مشرق وستہ میں موجودیت کا جواز فراہم کرنا ہے تاکہ امریکہ اور اس کا نیٹو یہ مشرق وستہ میں پڑاؤ ڈالے رکھیں ان کے جواز کے لئے دائش کا ہونا ضروری ہے اسی گزشتہ ہفتے ٹونی بلیر نے برطانیہ کے سابقہ وزیراعظم نے جس نے آٹھ دس سال برطانیہ پر حکومت کی اور عراقی جنگ میں اور افغان جنگ میں شریک رہا ہے جس کو بوش کا کیا کہتے تھے کیا ہے یہ بوش کا ملے امریکہ اور بوش کا ملے اتحادی نہیں کہتے تھے اس کو کہتے تھے پٹس آف بوش کتہ بوش کا کتہ کہتے تھے چھوٹا کتہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہارے پیٹ کیا کہتے تھے پیٹ پیٹ کہتے تھے پیٹ کہتے تھے پیٹ کہتے تھے پیٹ تھا یہ بوش کا یہ اخباری نام تھا اس کا یہ میڈیا نے اس کا نام رکھا ہوا تھا خود اپنے ملک کے اندر پرطانیہ میں اس کو یہ کہتے تھے یہ کتہ ہے بوش کا جہاں وہ جاتا ہے یہ جاتا ہے اس نے باقیدہ مافی مانگی ہے کہ عراق پر جو ہم نے حملہ کیا وہ غلط حملہ کیا تھا وہ غلط انفرمیشن کی وجہ تھا آپ کے اخباروں میں بھی چھپا ہے پڑا ہے آپ اور یہ غلطی ہو گئی ہم سے اور دوسرا اس نے یہ اطراف کیا کہ دائش کو ہم نے بنایا ہے پاکستانی اخباروں نے چونکہ خیال رکھتے ہیں پاکستانی اخبار جس طرح قانون تو ہے کہ نبیوں کی غرمت کا خیال رکھیں کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو بے حرمتی ہو جائے انبیاء کی یا مقدسات کی بے حرمتی نہ ہو لیکن پاکستان کے لیے سرکاری طور پر سب سے مقدس ترین شئے برطانی اور انگریز ہیں کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو جائے اس نے جو بیان دیا ہے وہ نہیں انہوں نے نکل کیا اپنی طرف سے خبر کا عنوان بنایا ہے اور وہ یہ کہ ہم نے حملہ کیا ہے اور اس حملے سے دائش کی پیدائش کا میدان بنا ہے یہ نہیں کہا اس نے یہ تو ہیلری کلنٹن نے پہلے سے وزیر خارجہ نے کہا ہوا تھا دائش کو ہم نے بنایا ہے اور اب اس نے بھی کہا ہم نے بنایا ہے دائش ہماری پیداوار ہے برطانوی صاحب کا وزیراعظم نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ہمارا کام ہیں لیکن یہاں کا میڈیا ان کے تقدس کو پائمال کرنا نہیں چاہتا چونکہ وہ اگر کہہ دے دائش برطانیہ نے بنائی ہے تو نفرت ہو جائے گی پاکستانیوں کے دلوں میں کہ نہیں ہوگی یہ غلط فہمی ہے میڈیا کی پاکستانیوں کو کبھی بھی انگریز سے نفرت نہیں ہوگی چونکہ ان کی رگوں کے اندر انگریز پرستی داخل ہے انہوں نے لقمہ انگریز پرستی کا کھایا ہوا ہے محال ہے ان کی دس نسلوں بعد میں بھی انگریز سے نفرت پیدا ہو جنہوں نے ان کی توہین کی ہے جنہوں نے ان کی تحقیر کی ہے جنہوں نے تظلیل کیا ہے جنہوں نے اس حد تک پہنچا یا ہے یہ اس سے کبھی بھی نفرت نہیں کرے بلکہ اعزاز ہے جسرا غلاموں کے لیے آقا کا جوتہ اعزاز ہوتا ہے بقیدہ غلام بتاتا بڑا زیادہ اعزاز کا مالک ہوں یہ حالت ہے ہماری اور انہوں نے اعتراف کر کے یہ کہا ہے کہ یہ خونخار و آدمخار لشکر یہ ہم نے بنایا ہے وہ بنایا ہے اپنے مقاصد کے لیے یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا مہنگترین لشکر ہے دنیا میں کوئی فوج اتنی مہنگی نہیں بنی جتنا یہ لشکر ہے اب انہوں نے ٹیوٹا کمپنی سے ایک سوال پوچھا ہے کہ اتنی نئی گاڑیاں اور بہت اعلا کوالٹی کی گاڑیاں جو عموماً نہیں ہوتی لوگوں کے پاس اس طرح کی گاڑیاں آرڈر پر بنتی ہیں چونکہ سب ٹیوٹا کمپنی کی گاڑیاں ہیں یہ جیپیں اور جنگی گاڑیاں جتنی بھی ہیں جو دائش استعمال کر رہے ہیں راک اور شام میں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں نہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں اتنی گاڑیاں ٹیوٹا کمپنی کی کس نے ان تک پہنچائی کس نے اڈر دیا تھا کس کے کہنے پہ بنی ہے ٹیوٹا کمپنی کے منیجر نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس ڈیلر کو جس نے ہماری لاکھوں گاڑیاں دائش کو بیج دی ہیں اب آپ توجہ کریں یہ کیا منصوبہ ہے اور کیسے بنا ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ مارن اسلحہ ان تک پہنچایا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے نیٹو کی طرف سے ترکی کی طرف سے ترکی سب سے زیادہ خباست دائش کے فتنے میں ترکی نے کی ہے سب سے زیادہ خباست اور وہی رول ادا کیا جو زیاء الحق نے افغانستان میں ادا کیا تھا اور آخر کار اس کے گلے پڑا اور اب یہ رخ ترکی کی طرف مڑنے والا بیڑیے کو کوئی شکار نہ ملے تو وہ مالک کو کاٹتا ہے تو وہ ترکی کی طرف ہی روخ ان کا مڑنے والا ہے دوسرا نقشہ ان کا پاکستان کے لئے ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ خود بتا چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور مستقبل آنے والے دنوں میں زیادہ صورتحال حساس ہونے والی ہے اسی تناظر میں اس وقت جیسے میں نے کہا کہ آل سعود سب سے بڑے مجرم ہیں وہ ان ایام کے ان سے بڑا مجرم نہیں ہے کوئی بھی ایک بڑا جرم جو ابھی ارتکاب کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ عالم مجاہد عالم مبارز و قم آیات آیات دیتے ہیں سب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آل سعود نے یہ جرم کیا اس مجاہد عالم کو انہوں نے قتل کیا اور شہید کیا تو اس کا بہت مہنگا خومیازہ ان کو پوری دنیا میں بگتنا پڑے گا یہ اس موقع پر چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ علماء اکرام مراجع ازام نے فرمایا ہے تمام حضرت آیت اللہ لزمہ مکارم شیرازی حضرت آیت اللہ لزمہ نوری حمدانی اور اس طرح کے دیگر جو صفحے اول کے مراجع ازام ہیں انہوں نے سراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور باقی دنیا میں کم و بیش ہر جگہ پر اس پر حساسیت ہے اور تمام دنیا میں مومنین کا وظیفہ بنتا ہے کہ آل سعود کے اس جرم پر خاموش نہ بیٹھیں بعض بزرگان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آل سعود نے یہ جرم کیا چونکہ ابھی مکہ کا جرم تازہ ہے ان کا جو انہوں نے انجام دیا ہے منا میں اور حرم میں حرم الہی میں اور اس کے بعد اگر یہ جرم بھی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سقوط اور اپنی ہلاکت کا راستہ خود کھول رہے ہیں چونکہ اس جرم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور نہ رہیں گے عالم اسلام بالعموم اور خصوصا دنیا تشیع جہاں پر علماء اکرام مراجع اعظام نے پہلے ہی حساسیت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ فریضہ عالمی ہے اور اس کے اوپر اکس الامل دکھانے کی ضرورت ہے کہ آل سعود یہ جرم مرتقب نہ ہو لیکن چونکہ وحشی ہے خصوصا یہ حکومت یہ کنگ سلمان جو آیا تھا اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ ابھی اس نے جرم نہیں شروع کی تھے تو آپ کی خدمت میں ارز ہوا تھا کہ آپ دیکھیں یہ اس نے چونکہ پہلے پسے پردہ رہ کر تمام تکفیری اور تمام دہشتگردوں کا اصل مالی پشتبان یہی شخص تھا اور اس کا جو حلقہ تھا ایک اور جو خبر انہی کے بارے میں ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ جرم مرتقب ہو اور یہ خدای جنود کے ہاتھوں سر نگون ہوں ایک ان کے آپس میں اندر اس وقت دو قوی گروپ موجود ہیں اور خود آل سعود کے اندر اور وہ دوسرا دھڑا جو دیکھ رہا ہے کہ ان کے عامال ہمیں زیادہ نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان میں سے ایک شہزادہ تلال ہے بندر بن تلال اس نے بیان دیا ہے ابھی کل ہی اس کا بیان تھا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اسے سوال کیا گیا کہ انتفاضہ یہ انتفاضہ سیوم ہے انتفاضہ جیسے یا انگلیش تلفز کے ساتھ آپ انتفاضہ کہتے ہیں انتفاضہ ہے زاد کے ساتھ زالین سے جو زاد ہے نہزت میں جو ہے انتفاضہ انتفاضہ کا مطلب جو ہوتا ہے قیام کسی ستم کے مقابلے میں جو زیر ستم لوگ ہیں وہ اظہار وجود کریں اعتراضی قیام اعتراض کریں اور اس کے مقابلے کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں عربی اس کو انتفاضہ کہا جاتا انتفاضہ نہیں دال نہیں انتفاضہ ہے دعاد کے ساتھ انتفاضہ پہلے دو مرحلے اس کے گزر چکے ہیں اور اب یہ تیسرا مرحلہ ہے انتفاضہ کا اور فلسطینی سرزمین اس وقت ہر روز اس قیام کے اندر شامل ہو رہی ہیں اس سعودی شہزادے نے یہ بیان دیا امام آل سعود میں ذاتی سروت کے لحاظ سے یہ سب سے امیر ہیں اور بہت ساری دنیا میں اس نے فساد میں اس کا حصہ ہے اس تلال کا اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر فلسطینی اور یہودی جنگ شروع ہوتی ہے تو میں یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ہم یہود کے ساتھ دیں دیں گے اسرائیل کا ساتھ دیں گے چونکہ فلسطینیوں کو اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ فلسطینی بعض وقت مثلا ان کی حمایت ایران کرتا ہے چونکہ فلسطینیوں کی اس وجہ سے میں یہود کا ساتھ دوں گا چونکہ ایران فلسطینیوں کا ساتھ دیتا ہے شیعہ ان کا ساتھ دیتے ہیں جرم میں کہ وہ کیوں ایران ان کی حمایت کرتا ہے ان کو سزا کے طور پر کہا کہ میں یہود کا ساتھ دوں گا خب یہ عالمی صورتحال ہے مختصر آپ کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیا ہے کہ جس میں آل سعود ایک نیا جرم مرتقب ہونے جا رہے ہیں اور یہ جرم اگر خدا ہماری دعا ہے کہ اللہ اس عالم مجاہد کو آل سعود کے شر سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ اگر یہ جرم مرتقب ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان اس صورت میں اپنا فریضہ ادا کریں گے جس طرح سے علماء اکرام و مراجع اعظام تقلید نے بیان فرمایا ہے پاکستان کی صورتحال خوب چونکہ انتخابات میں مصروف ہیں اس وقت قوم اور انتخابات کے موقع پر میں پہلے ایک تشبیح دی ہوئی ہے انتخابات کی حالت کے دن جو تاری ہوتی ہے حالت یہ جس معروف ہے کہ جب سرسوں کھلتی ہے تو اونٹ مست ہو جاتا ہے ایک مستی موسم ہی اس کی اوپر تاری ہو جاتی ہے اور اس وقت نہ وہ مہار قبول کرتا ہے نہ وہ سواری دیتا ہے نہ سامان اٹھاتا ہے نہ سنتا ہے مستی میں رہتا ہے اگر بندہ ہو بہ بھی ہو تو آپ اس کو دیکھیں تو بار بار اپنا تالو بڑھ بڑھ نکالتا ہے تالو اس کا غبارے کی طرح مو سے نکلتا ہے پھر اندر لے جاتا ہے پھر اس کو نکالتا ہے یہ حالت تاری ہو جاتی ہے تو وہ سرسوں کھلی ہوئی ہے ابھی جب انتخابات کا وقت آتا ہے پاکستان میں تو مومن وغیر مومن سب اس وقت ایک جذبے کے ساتھ اس میں کود پڑتے ہیں پھر فرق نہیں بتا چلتا مومن کون ہیں چونکہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کے امائیت کر رہے ہوتے ہیں جن کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کم از کم مومن ان کے ساتھ چلتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا اچھے جائے کہ ان کا سپورٹر ہے لیکن چونکہ حکم ہے کہ خطیب جمعہ جمعہ میں تذکر دے کوئی سنیں یا نہ سنیں پاکستان میں حالات ہیں سنگین حالات ہیں اور سیاسی ناپائداری ہے ظاہری سکون یہ دوکھے میں نہ آئیں بار بار آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ ظاہری سکون کے دوکھے میں نہ آئیں جیسے اشارہ کیا کہ علامات ہیں پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ ایرانی سیکیورٹی کونسل کے جنرل سیکٹری دو روزہ دورے پر آئے ہیں شامخانی جنرل شامخانی اور دو روزہ پاکستان کا دورہ کر کے پاکستانی حکام سے اسکری وغیر اسکری سے مل کے گئے ہیں خب ظاہر ہے کہ یہ کسی حساسیت کا غماز ہے یہ نکتہ بھی کہ اس لیول کا آدمی اور اس طرح کا بندہ وہاں سے اٹھ کے آئے اور یہاں چونکہ یہ ڈیپلومیٹ نہیں ہوتے سیکیورٹی کونسل یعنی ملکی سلامتی کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں ملکی سلامتی پر سب سے زیادہ حساسیت ہوتی ہے اسی طرح ہر ملک کے اندر ہے اور اگرچہ اخباروں میں آیا ہے بیان کہ دونوں ملکوں نے اہد کیا ہے مل کر دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑیں گے اور ایرانی جرنیل نے اخباری بیان کے مطابق تعریف کی ہے پاکستانی فورسز کی جو دہشتگردی اخدامات کر رہے ہیں لیکن حساسیت اس دورے کو اس سطح کی شخصیت کا آنا پاکستان میں یہ کسی حساسیت کا غماز ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وزیر خارجہ نہیں بیجا وزیر داخلہ نہیں بیجا اور کوئی سرکا ڈپلومیٹ نہیں بیجا بلکہ اپنی سکیورٹی کونسل سپریم سکیورٹی کونسل کا جنرل سیکٹی بیجا ہے جس نے آ کر پاکستان کے سب سے اہم شخصیات اور اہدداروں سے ملاقاتیں کی ہیں فوجی وغیر فوجی سے ذہر ہے وہ ہمیں نہیں بتا جس تک اخباروں میں آیا ہے ہم نہیں پڑھا ہے لیکن آنا ہی ان کا یہ دلیل ہے کہ حساسیت ہے اور یہ حساسیت ایسی ہے جو دونوں ملکوں کے لیے اور پورے خطے کے لیے حساسیت ہے اور وہ حساسیت اگر انہوں نے نہیں بھی بتایا تو معلوم ہے چونکہ پاکستان ہی مارز خطر میں ہے کہ دائش کا وجود اظہار یہاں کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے لیے یہی راستہ رہ گیا ہے دہشت گردی کا کہ اس کی پناہ میں اور اس کی آڑ لے کر وہ یہاں پر اپنے وجود کو قائم رکھیں گے سیاسی مقاصد یا اپنے مالی مقاصد یا اپنے اور غیر جائز خونخار لشکر کے اور یہ اس کے سپورٹر بننے کے لیے گویا تیار ہے ظاہر ہے دائش نے عراق و شام سے نہیں آنا دائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہیں پر دہشت گرد گروہ جو ابھی زیر زمین ہیں یہ سارے ایک نئے پیچان کے ساتھ آئیں گے اور نئے اقدامات کریں گے وہی جو دائش کے نام سے مشہور ہیں یعنی دہشت وحشت کے ساتھ قتل یام کے ساتھ اور ایک خوف و حراس کی فضا کے ساتھ تاکہ پاکستان میں جو کمزوریاں پیدا ہو گئیں ہیں ان کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھائیں چونکہ شدید کمزوریاں آگئی ہیں پاکستان کے مختلف سطوع میں آگئی ہیں کمزوریاں دیکھ رہے ہیں آپ روز کرپشن کے سکینڈل سامنے آرہے ہیں کروڑوں روپے فلاں وزیر کھا گیا فلاں پرائم منسٹر کھا گیا فلاں کھا گیا روز کروڑوں روپے کے اس طرح کے کرپٹ لوگ جن کے تو یہ وہ کمزوریاں ہیں جو پہلے سے تھی اور کچھ موجود ہیں اس حوالے سے پاکستان ایک بہتی سنجیدہ خطرے کی لپیٹ میں ہے اور دعا بھی ہے ہماری کہ خدا وان تبارک وطاللہ اس ملک اور اس قوم کو ہر قسم کے فتنے اور خطرے سے محفوظ فرمائے اور فتنوں سے بچنے کیلئے ہوشیاری کی ضرورت ہے خبردار فتنوں کا لقمہ بنتے ہیں لیکن اگر بیدار ہوں شعار ہوں تو کسی حد تک اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ تشیوہی پہلا ہدف ہوتا ہے اور تشیوہی آسان شروع تشیوہی کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے بڑھتے دوسروں تک جہاں پہنچتے ہیں جو صورتحال رہی ہے وہ مومنین کے اوپر دباؤ رہا ہے خصوصاً بانیان مجالس مجالس پڑھنے والوں کے اوپر آمن برقرار کرنے کے بہانی ازاداری کو محدود کرنے کی کوششیں ہیں جو ظاہرہ جو اقدامات اس سال ہوئے ہیں اگر یہ ہر سال ہوں اگر یہ جاری ہو جائیں تو یہ بھی ایک سنجیدہ موضوع ہے جو تمام مومنین کے لیے سنجیدگی اور خصوصاً جو قومیات کے لیڈرز ہیں اور جو جماعتیں اپنے آپ کو اس لیے کفیل سمجھتی ہیں کہ ہم ہیں ان موضوعات کو پیگیری کرنے والے وہ اس موضوع کو سنجیدگی سے لیں کہ یہ نہ ہو کہ یہی ہر سال تقرار ہو یا آنے والے ایام میں بھی یہی ماجرہ جاری رہے تو یہ اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کو خبر نہیں ہے اور ایک دوسرے کے لیے کوئی تعاون بھی نہیں ہو رہا لیکن آگے چل کر یہ سلسلہ چونکہ چاہتے یہ ہیں کہ مجالس کو نامنی کا ذریعہ مطارف کروائیں کہ مجالس نامنی کا بڑا ذریعہ ہے جلوس ازاداری نامنی پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے اگر ازاداری نہ ہو تو نامنی بہت حد تک کم ہو جائے گی یہ بہانہ ہے ان کے پاس کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو کنٹرول کریں اس پر پابندیاں لگائیں اور وجوہات جو اندر ہی مفاد پرست و منافقین موجود ہوتے ہیں جو ازا فروش ہیں در حقیقت جو خود جا کر تعاون بھی کرتے ہیں اور جا کر شاید حساسیت بڑھاتے بھی ہیں وہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ ایک قومی مسئلے کے طور پر اٹھایا جائے تعجب ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر گائی بینس پر بیان دے دیتے ہیں وہ اتنے بڑے اہم مسئلے پر نہ پریس کنفرنس کرتے ہیں نہ اخبار میں کوئی بیان دیتے ہیں نہ کوئی اور ذمہ داری اپنی ادا کرتے ہیں یہ وقت ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے کہ ازاداری کے اوپر کسی قسم کا اس قسم کا انوان ہی لگانا نامناسب ہے جو آئندہ کے لیے مشکل زیادہ مشکل بنا سکتا ہے یہ ابتدا میں ہی اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر پوری قوم اور اس کو روک لیں یہی پر روک لیں تاکہ آگے نہ بھی اپنی سرگرمیاں اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں لیکن یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں باعث بنیں کہ ہم اتنے ان میں چونکہ ابھی کسی سے بھی بات کرو کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں ابھی نہیں آپ جواب دے سکتے اگر نماز جمعہ میں بھی دیکھیں الیکشن کے دنوں میں نہیں آئی یا نماز جمعہ میں کیوں کہ الیکشن ہے کل ووٹ ہونے اور ہم نہیں تیاریاں کرنی اور فلاں ہیں نہیں آتے نماز جمعہ میں نہیں آتے مجالس میں نہیں آتے کتنے مومنین نے بتایا جی ہم سے ہے تو اس دفعہ محرم بھی ہم سے رہ گیا کیوں رہ گیا محرم آپ سے کہ کبھی بھی مجلس نہیں چھوڑی تھی لیکن اس سال چھوڑ نہ پڑ کیوں چھوڑ نہ پڑ کہ ہم سپورٹر ہیں ہم ووٹر ہیں ہم خود کانڈی ڈیٹ ہیں ہم فلاں ہیں یہ چیزیں باعث نہ کہ قریب سے گزرتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتا ہے باشرف و باکرامت انداز سے گزرتا ہے اوچھے انداز سے نہیں گزرتا اگر کہیں پہ تماشا لگا ہوا مداری لگا ہوا اس میں اچھل جائے اس میں کود جائے اور اپنے فرائض و اپنے وظائف ہی چھوڑ دے خدا ون تبارک وطاللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو خدا ہر قسم کی ناامنی سے محفوظ پروائے خدا ون تبارک وطاللہ اور تمام ملت پاکستان وہ بالخصوص ازاداران سید الشہداء ہر قسم کے شیطانی فتنے و منصوبے سے خدا ون تعالی انہیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں پروردگارہ بحق اسماء حسناء خود بحق اولیاء بحق شہداء بحق سید شہداء خدا وندہ امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمید نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما ان فتنہ گرہوں کو فتنوں سمید نیست و نابود فرما فتنہ دائش و تکفیریت کو محب فرما اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پروردگارہ امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور اتا فرما امت اسلامیہ میں وحدت و اتحاد اتا فرما فروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی عمر دراز فرما انہیں ہر خطر سے محفوظ فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن دشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نعبود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما ازاداران سید شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں شام میں لبنان میں عراق میں ایران افغانستان و بلخص پاکستان میں پروردگارہ سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خدا و اندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہی کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کف وان احد صدق اللہ 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 اللہ